بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال سب کی وقا کا ہے اہل شہر اٹھو امیری شہر سے منگو جواب سرکو پر ہر ایک نسل کے بچوں کو پڑھنے پڑتے ہیں نساب عزیز کی دو ایک با سرکو پر حضور زدن الہی سے عرض کر دیجئے کہ اب کے مرتبہ عزت محاب سرکو پر اور ایک صاحب تردید موت دور ہوگا جب اہل دن کو ملیں گے خطاب سرکو پر ہم ان کے نام پر سرکو کے نام رکھیں گے ہم ان کے نام پر سرکو کے نام رکھیں گے جو لوگ جیل رہے ہیں عزاب سرکو پر میرے پاکستانیوں رجیب چین افریشن کے بعد جتنا جبر سلم ہوا ہمارے کارکنان سے دے کر قیادت تک ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈائے گئے ہماری نیڈر کو پابندے سلاسر کیا گیا ہمارے انتخابی نشان چینا گیا ہماری امیدواروں کو آبوا کیا گیا لیکن عمران خان ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک جواب دیتے تھے کہ ظلم کا بدلہ وارڈ سے اور مجھے پورا اقل ہے کہ جب میرے قوم فیصلہ فیلی کی جب الیکشن کا دن آئے گا تو ان کی تمام تدبیر سازش ہے اور ان کے جتی بھی مصروب ہیں وہ سب خاک میں نہیں جائیں گے اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ نئی تاریخ رقم ہو گئی وہ تاریخ جو کبھی اس سے پہلے اس دردی نے دیکھی نہیں تھی کبھی یہاں کے تجزیہ نگاروں نے یہاں کے طاقت ور جو خود کو کہتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہیں کہ وہی جبر کا سلسلہ کے منڈین چھوڑی کیا گیا لا قانویت اروج پر آئین پامار کیا گیا آئین کو رودہ کیا انسانیوں کو کی پامالی کی جاری ہے منتخف عرقی ویسلیوں کے گر توڑے جاری ہے ان کو اخبار کیا جاری ہے جو بھی آواز کتاتا ہے اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے جو بھی امن کی بات کرتا ہے اس کو تحشت کر قرار دیا جاتا ہے جو بھی سوال اس سے پوچھتا ہے اس کو باقی ڈکلیر کرتے ہیں اس سب کے جواب ہے جب فیصلہ عدارتیں فیصلہ کر دیتی ہے پہلے تو عدارتوں کو کنٹرول کر لیں چڑی سوئی آئینی ترمیر آپ نے دے گا لیکن جب بھی کوئی فیصلہ بھی آج ہے تو اس کو بھی نہیں مانا جاتا اور آج بھی ہزاروں کارکنان بشنور پاکستانیوں غیرپن پاکستانیوں عمران خان نے جیسے کہا کہ مجھے اپنے قوم پر یقین ہے دماغ ہے مجھے فخر اپنے قوم پر ہے کہ جب بھی میں نے ان کو بلائیا ہوا ہے انہوں نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا ایک دفعہ پھر چوبیس تاریخ کو اتوار کر عمران خان نے آپ کو آواز دی ہے عمران خان نے اپنے قوم کو بکا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کو نہیں پوری پاکستانی قوم کو ہر شوہی زندگی سے تعلق رکھنے بارے پاکستان کو فیملیس کو بچوں کو بزر کو سب کو دعوت دی ہے کہ چوبیس تاریخ کو انصاف کیلئے انقلاب انشاءاللہ آئے گا دیچوکہ آپ سب میں پہنچنا ہے آپ سب میں اس میں شرکت کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ قوم ثابت کریں کیونکہ ہم پاکستان کی شہری اس کے مالک ہے اور ہم یہاں پہ حقیقی آزادی کی جدویہ نصیب جارے رکھیں گے بلکہ چوبیس تاریخ کو فیصلہ ہوگا کہ پاکستان ہمیشہ کیلئے بدلے گا پاکستان کے مستقبل کا تائیو ہوگا میرے پاکستانیوں چند ہدایات یا گزرشات پرسوں کیلئے تو میں اپنی اورسس پاکستانیوں سے اور تحریک انصاف کے کارپنان سے اپنے کرتا ہوں کہ خیبر بختنخا کے بہت سارے علاقوں میں ایڈوانس ہوگئی ہو گئی تھی گاڑیا تقریباً ختم ہو گئی ہے کافی علاقوں سے ہمیں یہ اطلاع رہی ہے کہ وہاں پہ ان کو گاڑیاں نہیں مل رہی تو میں اپنی اورسس پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے انشانلہ اتوار کو پوری دنیا میں تو اتجاج کرنا ہی ہے لیکن جب آپ پاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دیں تو ان کو یہ بھی اپیل کیجئے کہ اتوار کی روز آپ کے شہر میں جہاں سے قاپیاں نکلے گا آپ کے گھر میں اگر گاڑی میں اٹھن دیں تو آپ وہاں پہ بھی بیجئے جبنی زیادہ لوگ اپنے ساتھ ایجیس کر سکتے ہیں یا کسی کارکوں کے گھر میں دوسری گاڑی کڑی ہے اور وہ قاپی میں کسی کوسٹ مغیر پیچھا رہا ہے تو وہ بھی اپنی گاڑی وہاں پہ لے کے آئے تاکہ زیادہ سی زیادہ کارکوناہ کو ہم وہاں پہ ایجیس کر سکیں دوسرا میرے پاکستان میں ہو سکتا ہے یہ انٹرنیٹ بن کرتا ہے تمام نیٹورک بن ہو جائے کسی سے رابطی آپ کے نہ ہو میڈیا کانٹرول ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک وٹ سیر میں سے جاتا ہی ان کو اور جو وہ کہتے ہیں یہ چلا دیتے ہیں تو آپ سے مزارش ہے کہ کسی پروپیگنڈے میں آپ نے نہیں آنا چوبیس تاریخ کو ہر عالمے ڈی چونک آپ نے پہنچنا ہے آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا آپ نے خود کو پہنچانے وہاں پہ کوئی پروپیگنڈا ہو کوئی جالی خبر ہو کوئی مذاکرات ہے دیل ہے ملاقات ہے ان ساری چیزوں کو آپ بھونچ جائے آپ نے فوکس اٹھتے اور آپ نے ٹیچھو پہنچنا ہے سب سے اہم چیز اس میں آپ نے یاد ہٹھتے ہیں کہ آپ نے تحریک انصام کی کسی رہنما یا کسی تحریک انصام کی کارکوم یا کسی ایک پارٹی کا ہی احتجاج نہیں ہو رہا یہ پوری پاکستانی قوم کا ہے اور بلائے کس نے آپ کو عمران خان دے تو فیصلوں کا اختیار ایک فرد کے پاس ہے اگیالا جیل میں جو بیٹا ہوا ہے پاکستانی قوم کے خاطر تو عمران خان کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے آپ نے پرام رہنا ہے اپنا احتجاج جاری رکھنا ہے پرام طریقے سے اس طرح کے اتحاد کا درستہ دینا ہے پاکستان کے پرچم کے ساتھ چودی چیز کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے کہ چینچ ایفریشن کے بعد پر ہمارے رہا پر روز داشت رہی ہے اور جو آوات اتاتے ہیں ان کو انتشاری تشکر بھی کہا جاتا ہے تو آپ سب میں اس طرح پاکستان کے پرچم کے ساتھ آپ جب نکلیں گے تو ہر قابلے میں آمن کا سفید جنڈا بھی ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں اگر سفید رومار ہو یا خواتین کا سفید دپٹہ ہو یا کوئی سفید چادر آپ کے پاس ہو تو آپ نے وہ بھی اپنے ساتھ اس مرتبہ لے کے آنا ہے اور پانچوی چیز کہ اگر ہم بھی چوٹ جو پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ تو ہاں پہ اگر قیام طبیل ہوتا ہے تو سب اپنے پاس جب بھی بیگ اپنا لے کے آئے تو اس میں گرم جیکٹ رکھے اپنی دیکھانے پینے کے کوئی بسکر کوئی چندہ وغیرہ اپنے ساتھ رکھے پانی رکھے تاکہ وہاں پہ آپ کو اس کی زورت اگر ہو تو آپ کے پاس یہ چیزیں پہلے سے حابیلی بڑھو اس کے ساتھ امرانکہ نے تمام عراقین سنگلی متخب عراقین اوہدداروں کو ہر تاثیر آخر زندے کے ان کو ہدایت دیئے کہ اگر بھی چوپ میں قیام تغیر ہوتا ہے تو ہر خالقے کا الگ ایک کیم لگے گا تو وہاں پہ فارم پینٹالیس کے متخبار عراقین سنگلی بھی بیٹھیں گے اور ان کے بہتر جنہوں نے امران خان کے انتخابی نشان بھی ان کو اجتوایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے کاکران بھی وہاں پہ موجود ہوں گے تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خزارنے میں اور اتفاق اتحاد اور ارگنائز طریقے سے بھیتنے میں بھی وہاں پہ مدد بھی نہیں پھر ایک اور چیز کے ہر قافلہ اور ٹیم جو نکلے تو آپ نے پاس ایک سپیکر ضرور رکھے کیونکہ اگر مرکزی سپیکر خراب ہو جاتا ہے آپ تک آواز نہیں پہنچتی تو یوت فنگ کے ہماری لڑکے فرنٹ پہ ہوں گے آئی سپ کے لڑکے فرنٹ پہ ہوں گے وہ آپ کے مختلف قافلوں تک پیغام رسائنی کا کردار ضرور ادا کریں گے لیکن آپ اپنے جو کارکنان آپ کے ساتھ ہے ان تک اپنی بات پہنچانے کیلئے ضرور مائکرو فون یا سپیکر پہ پاس رکھئے گا اسلامباد اور پنڈی شہروں کیلئے عمران قان کا پیغام ہے کہ آپ نے ہمیشہ میری لاجب کی ہے آپ نے ہمیشہ اس طرح کی دس اپریل کی رات آپ نکلیتے فاطمہ جیلہ پارک میں دیچوہ پہنچے تھے اسی طرح پنڈی کی شہری جو نکلیتے آپ نے ہمیشہ پاکستان کیلئے جہوریت کیلئے اور آئین قانون کیلئے آواز اٹھان گئے تو جو قافل پاکستان بھر سے آ رہے ہیں آپ نے نصفہ پر اکن کا عظیم و شان استقبال کرنا ہے بلکہ آپ نے اپنے فیملیز کے ساتھ اس دن کو ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ جس طرح آٹھ پنڈورے کو تمام بیہونی اور اندھونی طاقت ہے تمام واپیا تمام میڈیا چینلز ان کو پاکستانی قوم نشکت سنیدی کہ ہم بیڑ بکلیا نہیں ہیں اور آج جو جو ظلم کی پیزہ ہے جو یہاں پہ سانس نینا مہار ہو چکا ہے جو گزانہ جناز سے اٹھنے ہیں جو گزانہ لوگوں کے گروں میں گزان جا رہا ہے جو ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور بے شرمی سے کہا جاتا ہے کہ یہ طاقت ہے طاقت کا استعمال ہو رہے ہیں منٹیٹ چونی کر کے ملک کے ساتھ قداری کر کے آئین توڑ کے قانون توڑ کے اس سب لوگ میں اس سب لوگ کے اندر مسئلوں کو قابع کر کے یہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں تو ہم سب نے بتانے کہ ہم پور ام طریقے سے پاکستان کا پرچم امن کا پرچم اپنے بچوں اپنے پیلی بزرگوں سب نہیں کرنا ہے اسلامات کے شہر میں سب کا استقبال بھی کرنا ہے اور آپ نے انشاءاللہ پاکستان آئے گا لے کہ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہے کسی کا کسی انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ایسی بھی بہت جانا نکل رہے ہیں اس طرح میں نے کہا کہ کے پی کے میں تو یہاں پہ گاڑی یا بھی کھاڑی جو پہ ختم ہو گئی ہے تو آپ سب میں نکلنا ہے نماغ پر پختنو تو ہمیں کہ پختنو نمی بیاں بدا مدی رہ گئی تھا کم ظلم نے عمراء خان پر موبا اور آپ سب پانڈنکانو اس طرح پر کوئی ہے اس طرح کرتے ہیں جیتر ٹیم فرمود کے قدر بڑی مومندان دیộc بچاک گینٹ دیت پر جو ژیتر سو سے خوانفورت پر مغرابی که ماں سو لگم را دیتر جا رہے گی اس طرح طالح مون رہے گا اور وہ بڑی مفردگی اور انشاءاللو پیشن واریاں شیخ و زید بڑی موال رہا کہ اس طرح موال جو دیت اگر اسلامی حلوق و حسکتا اگر اسلام باستان پاکستان انسان پاکستان شمال اگر مردان اگر اسلامی حلوق مردان پاکستان زندہ